اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان آیاز رانہ اور پروگرام ہے کراچی شہر قائد سے جو کہ ہم ہمیشہ یہ پروگرام کو ڈیزائن کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے مہمان سے ملائیں جو کہ اپنی فیلڈ میں ایک اپنا بڑا نام ہو اور اگر ہم معیشت کے اوپر اس وقت بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام کو کچھ اس لیے سے ڈیزائن کرنے کی کوشش کری تھی کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیونکہ معیشت کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی آنے والی حکومت جو اب آ چکی ہے جس کے لیے پہلے یہ بازگشتے رہیں کہ اگر خان صاحب آ جائیں گے یا امران خان صاحب کیا پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو یہاں پہ شاید دودھ کی ندیہ بہنی شروع ہو جائیں گی یا وہ تمام اقدامات جو کہ وہ کہتے رہے ہیں اپنے جلسوں کے اندر اور پچھلے پانچ سال وہ تواتر سے اپنے جلسے کرتے تھے اور وہ کرپشن کی باتیں کرتے تھے وہ ایک ایسے نئے پاکستان کے ہمیں خواب دکھاتے تھے کہ شاید ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت آتے ہی جو ہے ہمیں تبدیلیاں ہوتی بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی اول اگر بات کی جائے کہ یہ بہت جلد یہ پروگرام کرنے کی مجھے جو ہے وہ زہمت کرنی پڑی لیکن اس کی وجہ یہ بنی کہ خان صاحب نے جو ٹیم اپنی فارمیٹ کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ اس وقت جس طریقے سے ماہر معیشیات جو ہمیں یہ بات بولتے رہے ہیں کہ حکومت جو جانے والی حکومتیں ہیں وہ ایسے اقدامات کرتی نہیں ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت بالکل تباہ حالی پہ پہنچ چکی ہے کیا اس کے اندر یہ بات حقیقت ہے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حکومت چلانے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ اس وقت خزانوں میں موجود نہیں ہے کیا وہ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا کیا ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں یا وہ باتیں کہ خان صاحب جس طریقے سے اپنے زلسوں میں کہتے رہے کہ میں سارے کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ واپس لے آنگا جناب وہ پیسہ کیسے واپس آئے گا کیا وہ جو ایم ایسٹی سکیم جو اس سے پشلی حکومت دے کے گئی تھی وہ آنے والی حکومت کے لیے وہ سہارا بن سکے گی اس کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اب جو میں نے اپنے مہمان کو آج مدو کیا ہے اپنے ساتھ وہ ایسا نام ہے معاشیات کے لیے ایکنومکس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کوئی ایسی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب وہ بولتے ہیں یا وہ ایسے اپنی چیزوں کو دلیل سے پیش کرتے ہیں تو ان کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا جی ہاں جناب ہمارے ساتھ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ہمارے شاہد ہیں اسلام علیکم صاحب سر میرے انٹرو میں آپ نے جیسے سنا ہے کہ ہم سب ایک تبدیلی کی امید لیے بیٹھے تھے اور وہ ہم تبدیلی خود لے آئے ہیں ہم نے خاص کا کراچی ساکر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کلین سویٹ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے اور ایک بڑے مارجن کے ساتھ وہ یہاں سے ابر کے سامنے آئے اور اسی طریقے سے پاکستان میں انہوں نے اپنی جو ہے سیٹے حاصل کرنے کے بعد حکومت بنا لی ہے اب سوال اس وقت اول بیرہ آپ سے یہی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہم سب درار ہیں آپ کی طرح کے جتنے بھی معاشیات سے تعلق رکھنے والے اس شعبے سے لوگ ہیں وہ یہ کہنے ہیں جناب ریزرز نہیں ہیں خزانے خالی ہیں تو یہ حکومت پر کیسے سے لی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فیشن ہمارے ہیں ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو خود برا کہنا کب یہ قوم سمجھے گئے کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا برا ملک ہیں اسلامی دنیا کی پہلی جہری قوت ہے اللہ تعالی نے جو وسائل ہمیں دیئے ہیں وہ بہت کم دوسرے ملکوں کو دیئے ہیں اگر آپ دیکھیں کھر کا کول کا تو آپ کو دو سو سال تک بلدی جے سکتی ہے ادامیٹری فتیل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو آپ گوادر پورٹ کو اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو جو بزنس وہاں سے جائے گا یہ اس خطیجی بناس بھی بزنس پورٹ ہوگی پھر سی پیک جو ہے چائنہ اگر باسٹھ ارب ڈالر یہاں لگا رہا ہے تو کچھ دیکھنا ہوگا ہمارا کسان جفاکش ہے ہمارے ٹیکنیشنز وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہنرون بہت تینجیر سے آگے نکل جاتے ہیں تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں فائننشل اسوسیج اس کا آپ نے ذکر کیا اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہماری پولیسیوں میں ایک بنیادی خرابی رہی ہے کئی بہنیوں سے اس میں فوجی حکومت آجائے نگرہ حکومت آجائے پیپس پارٹی آجائے کوئی اور آجائے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بہت بہت ان میں سب پارٹیوں کی پولیسی میں یقسانیت ہے اور وہ آپ اس میں گھڑزوڑ ہے میں جا دوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو طاقت میں رتب کے ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں جو قومی دولت نوٹتے ہیں اور جو ٹیکسوں کا منصفہ نظام نہیں بننے دیتے پارلیمنٹ سے ان کے مفاد میں تمام پولیسیاں قوانین پروسیڈرس بنای جاتے ہیں اور اس کا بوجھ آجکان کی بیس کروڑ عوام پر اور پاکستان کی معیشت پر ڈال دیا ہے صاحب یہ چیز تو ستہ سالوں سے سمجھے تو یہ چیز تو اب تو تبدیلی کی بات ہوئی ہے ہم نے تو چینج کیلئے ووٹ دیا ہے اور خان صاحب اپنے جلسوں میں پچھلے پانچ سال سے چائے کنٹینر پر ہوں یا وہ قواتر سے جو جلسے کرتے رہے وہ تو یہی بات کرتے رہے کہ میں آپ کی کرپشن کا پیسہ جو لوٹیوی دولت ہے وہ واپس لاؤں گا تو کون سے لوگوں سے لوٹیوی دولت واپس لانے کی باتیں گے اچھا آپ اس سے پہلے میں آپ کو دو باتیں بتا دوں آپ لوگوں نے سب سے ان کو کوریس بہت زیادہ لے دی ہے میں آپ کو یقین بڑھا رہا ہوں کہ مشرف میں لوٹیوی دولت کی مطالق واپس لونے کے جی جملے تھے ان سے زیادہ اس فرم میں دنیا کے ہر کونے پر ان کا پیچھا کروں گا ان کو پکڑ کے لاؤں گا ان کے پیسے وصل کروں گا اور ان کے خلاف مجرمانہ اردامات اٹھاؤں گا میرے پیسے مشرف صاحب ایک واحد ایسے صدر رہے ہیں جو کہ بہت ہی پاور فل تھے کیونکہ وہ خودوردی میں موجود تھے وہ نہیں کہ سکے تھا آپ کا کہنے کا مصدر نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے آپ بلکل کہا دیکھیں میرے الفاظ اب میں قائم ہو جو میں نے کہا ہے ہماری پولیسی یہ ہے ان کے مفاد کے خلاف پاکستان میں کوئی حکومت نے کوشش ہی نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی لوگ آپ کو باور ملا رہے ہیں دیکھیں جو جمہوری حکومت ہوتی ہے یعنی الیکشن کے ذریعے وہ اس میں کاقتور سردار مڈے رو کا کردار ہوتا ہے اس کے بغیر آپ الیکٹو نہیں ہوتے ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا آپ نے بجنے کے نظر پر آنے پیٹرول کے بڑھانے ہیں ہمیں مراد دینی ہیں قرضیں ہمارے معاف کرنے ہیں ہماری جالی اسپورٹ ہونے دینی ہیں یہ ان کی شرائط ہوتی ہیں یہ تو آئی ایم ایف آنے پاتے جاتے ہیں جاگیدار بھی آئی ایم ایف آنے پاتے ہیں نہیں آئی ایم ایف نے تو ہمارے معیشت کو تبہ کرنے کے لیے ہم دیکی ایجمدے کے متابعش یہ کردہ رضا کیا ہے لیکن ہمارے اور مجھے مقاسم میں فرق ہے آئی ایم ایس نے کہتا ہے کہ آپ اپنا بجر سسارہ کم کریں اس کے لیے آپ ایسا کریں ایک گرچر ٹیسٹ لگا دے پروپرٹین کے لیے وہ ہم نہیں لگائیں گے کوئی بات نہیں آپ بجلی کے نظر بڑھا لیں تو وہ جو کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ بجلی کے نظر بڑھائیں گے تو آپ کا پیٹرول کے نظر بڑھائیں گے تو آپ کا ایکسپورٹ گرے گا سر مجھے ایک چیز آج تک سمجھ نہیں آئی پیٹرول کے مد میں بات کریں تو حکومت اپنا ایک رپورٹ جاری کرتی کہ جناب اتنے عرب روپے سبسیڈی دے رہے ہیں پیٹرول کی مد میں بجلی کی بات کرتے ہیں اتنی مد میں سبسیڈی دی جا گیا لیکن بجلی کے نظر وہ بھی مہنگے تو پھر آئی ایم ایف کہاں پہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر حکومت کہاں اپنے جو اخراجات اس کے آپ بات کریں وہ آدھے سے زیادہ سبسیڈی کی انتر نکل جاتے ہیں یہ میرے خال سے ایسا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ستر پرسن مارجن آف پروفیٹ تھا اس کا سو رو پہ لگا کے ستر رو پر پروفیٹ لیتا تھا کچھ زیادہ ہنگامہ ہوئا تو اس نے پچاس پرسن پروفیٹ کر دیا اور یہ کہاں جی پھر آپ بیس پرسن کا مختان ہو دیا یہ حکومت اور تشریح حکومتیں جو ڈراما پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ پیٹرول پر بیتاشر ٹیکس لگا دیتے ہیں یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر پیٹرول پر جو ہے وہ پچس تیس رو پہ لیٹر سے زیادہ ٹیکسز ہیں تو اگر آپ نے پانچ رو پہ سب سے دیتے کی تو بیس رو پہ سے دینا آپ نے جی اسٹی چالیس پرشن کیوں لگایا تھا جنرل جی اسٹی تو سترہ پرشن ہے دو مہینے پہلے سر آپ پیٹرول کی بات کرتے ہوگا پیٹرولی میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو پرائیس ایڈیسمنٹ لکھا ہوا ہے آپ اگر اس کے ویب سائٹ پہ جا کے تو دیکھ لیں فورٹی ون پرسنٹ جی اسٹی اور پیٹرول کی ایک چیس کی اوپر فورٹی ون پرسنٹ اب آپ اگر آپ کو پندرہ سے زیادہ ستہ سے زیادہ لینا نہیں چاہیے اب آپ نے اکتالیس لے لیا اور اس کے بعد مہ سارے اٹویشن سرچاگ بھی لے لیا پیٹرولیم لیوی بھی لگا دیا آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی غیر قانونی ایک طور سے دکھا جائے یہ سرم لگانے کے بعد آپ کو آپ نے ساکھ روپے ٹیس لے لیا اور بیس روپے کی سرچی دے کے چالیس روپے حوام پر ڈال دیا تو کہتے ہیں فائدے میں نقصہ تو سر حوام چور ہوگی تو پیر حکومتوں کو ایسا کرنا پڑے گا آپ اور میں ٹیکس دے کیوں نہیں ایسا ٹیکس نہیں کرتا ان کو بتایا کسے ہیں کبھی کسی نے بتایا ان کو یہ حکومت تو بغیر ٹیکس کے چل سکتی ہیں حکومت تو بغیر ٹیکس کے چلنے کا سوال ہی بیدا ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکس سوری سے پیسے لینا ہے جو آدمی فرطاق پر پڑھائے میرے جنرل پر آپ گوھر کر لیں جو آدمی فرطاق پر پیدا ہوتا ہے اور جو چاریس پچاس ساٹھ ستہ جتی ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بات فرطاق سے مر جاتا ہے وہ جیسٹی گے رہا ہے پاکستان میں وہ چیزیں وہ خریبتا ہے خیرات کے پیسے نے جیسٹی دیتا ہے لیکن اگریکل سے پیسے 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 نہیں دیتا اور اب پتی جو ہیں پروپرٹی پر نہیں دے رہے ہمارے سنتکار ٹیکس نہیں دے رہے کیا آپ کو بتا ہے کہ اگر ہمارے ساڑھے بارہ لاکھ لوگوں نے ریٹن فائل کی ہے تو ساڑھے سار لاکھ آپ نکال دیجے جو سیلیڈ ہے سیلیڈ ہے آٹھ لاکھ آپ نے ریٹن فائل کی نا لیکن لوگ کہتے ہیں جی لوگ ٹیکس نے بھائی اٹیس کروڑ میں آپ نے ٹیکس لگایا ہے جیسٹی خاتون نے خانہ نے بینک میں پیسہ رکھا اس کی آمنی دو لاکھ روپے سال ہیں اس سے آپ نے جیسٹی دیتا ہے سر دنیا کے اندر ڈبل ٹیس لوگ دیتے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں لے رہے ہیں ہم تو وی ای ٹی بھی نہیں لگا آپ رہے پتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میں آپ کو بتا دیں میں جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تعلیم اور صحفت میں تیس فرصے لگا رہے ہیں آپ جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی کیلئے اور ٹی فیس کے لئے اور اسٹیمیشن کے لئے لے رہے ہیں آپ نے تعلیم کیلئے ٹیس لگایا کر رہے ہیں جن ملکوں کی آپ بات کر رہے ہیں سوشل سیکیورٹی، تعلیم، صحفت مثال کے ذات مر ہم آفریقہ کی ملکوں کے کچھ عدویتہ کے غریب ملکوں کے مقابلے میں تعلیم کی بات میں پاکستان کا مقتصرہ اسلامی جمہوریہ اور ہمارے صادق وزیراعظم کہتے ہیں کہ اگر دو کروز تیس لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے تو میرے اوپر سونا حرام ہے اگر دو کروز تیس لاکھ تو اگر پزار سال میں بھی ان کے اسکول نہیں بسرتے اسکول ہی نہیں ہے تو وہ جو ٹیکس آگر آپ لگائیں اور اس کے پیسہ عوام کو جائے مطلب مجھے یہ پتا ہو کہ بچہ جو ہے میرا وہ اسکول میں اس کو سرکاری اسکول میں داقلہ ملے گا اور وہاں میارے تعلیم اچھا ہوگا مجھے یہ پتا ہو کہ میں اگر خدا اللہ خانستہ بیمار ہوتا ہوں میں سرکاری اسپتال میں جاؤں گا تو میرا ایمارائی بھی ہوگا نوائیے میں مل جائے گی ان کا وجہ پانچ گناہ ہوگا تو پھر آپ بے شک میرا ٹیکس بھی میرا بہا دیں میری عملی بھی کم کر دیں مجھے پر بنے کیونکہ اصل تو دو بڑے ہیٹس ہیں ہمارے میں جو تماشا ہوتا ہے کہ افریقہ کے مقابلے میں سالیہ کی بات میں ہم کم خرچ کر رہے ہیں بہت سے نمک کر دیں تو جب ہم یہ ٹیکس جی بی 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 کی بات کرتے ہیں انڈیا جیسا غریب ملک وہ ہم سے زیادہ تعلیم دخط کر رہا جسا ہے بات اب یہ آگے جب ہم اٹھار کی تنمیم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں تو آپ ملک کی بات نہ کہیں ہم تو انڈیویجل ہو گئے جو صبح تعلیم جو ہے صبح کا مسئلہ ہے صحت ہے جب سے یہاں ہے آپ کی جو حکومت سینٹر میں ہوتی ہے اس کا بات پرامیس کرتا ضرور ہوتا ہے اگر نواز شریف پنجاب میں نہیں ٹیکس ورنے دیا اور سینٹر میں بھی نہیں ٹیکس ورنے دیا تو میں کس کو بلیم کروں اگر پنجاب پہ کیوں بلیم کروں میں نواز شریف کو کی نہیں بلیم کروں ہمارے بستثمتی یہ دی کونسی پارٹی بڑے صوبے میں آتی ہے اور دوسری جو آپ کی کونسل اس میں آداب پہ ہوتے ہیں اگر بلوستان کا یا کے پی کا یا سینٹر کا آدمی یہ کہا ہے کہ جناب یہ سہت کا بجٹ آپ نے جو رکھا تعلیم کا میرا جو ملک ہے اس میں آپ اگر آئیے پاکستان دیکھیں پچیس الیف ہر بچے کو جو چھ سال سے سولہ تال تک ہے لازمی اور مستعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری یہ قانون ہے نا آئین کی بالا دستری بات کرتا ہے سفرین کورڈ میں دیو کی اب ان سے بجھو کہ جو دو کروڑ کی اسلاح چاہے ہیں بچے اس کے لئے حساب کر رہے ہیں کتنے سکول چاہیئے ہیں کتنے فیچر چاہیئے ہیں اس کے لئے بجٹ کہیں تو کیا آپ کے خلاف سے جو ہم نے بجٹ بنائے ہیں سارے وہ آئین کے خلاف نہیں ہے کیا پارلیمنٹ کو سیارٹا اس کو پاس کرنے کا اس میں تو بہت سارے آئین نے دی ہیں ذمہ داری کہ غریب اور امیر کیا فرکم کرنا ہے یہاں ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے بریک پر جائیں گے ناظرین اب کیونکہ بات بہت زیادہ ہو گئی اب بات کو آپ تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کریں گے اب دیکھیں گے کیونکہ پشلی حکومتوں میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں اس کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہے لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری گفتگو سے کوئی سننے والوں کو یا حکومت کو کوئی فائدہ ہو خاص پر کہ شاید حسن صدیقی صاحب ایک اس معیشت کے پر اپنا ایک بڑا کمانڈ رکھتے ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اب کونسی اولین ترجیح ہو سکتی اس حکومت کی کہ وہ اپنی حکومت کو پانچ سال اور اس سے مزید آگے چلا سکے اگر خزانے کے اندر پیسہ موجود ہے بریک لینے بریک کے بعد یہیں سے کنٹیلی کریں ناظرین شاید صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت میں ابھی جو فارمیشن کی اپنی لوگوں بھی خاص کر کے فائننس کو یا ایکنومکس کے پر بات کیا لگتا ہے جو فاصل عمر صاحب یہ لڑ کھڑائی گی مجھے کو کوئی ایک دماز ایسے لے سکتے ہیں یا پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ وہ آپس سے اس خزانے مل رہے ہیں دیکھیں اس سال کا جواب بنیادی یہ ہے کہ ہم یہ تیک آئے ہیں یہ بھئی پاکستان کی مجھے بوران کا سکھا رہے ہیں اس کو بوران سے دکھا رہنے کے لیے کیا کیا تبدیلیاں ضروری ہیں چار یا پانچ اس سے ایاد نہیں ٹاپ فور وہ تبدیلیاں پرائی میسٹر نہیں لے سکتا نا فائنس میسٹر لے سکتا وہ تبدیلیاں لے گی آپ کی پرامی اسمبلی پارلیمنٹ مثل میں آپ کو بتا دوں کیوں اگر ہم نے ٹیکس بے رسول کر رہے ہیں اس وقت چار ہزار پانچ سو ارب روکے سال اور یہ اس وقت ہے جب عوام کو اپنے نچوڑ ہے جیس پی سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ وہ فارمولا بنائیں کہ بھئی یہ تو اسلامی ملک ہے جو آدمی کماتا ہے وہ ٹیکس ضرور دیں چھ لاکھ کر دیں آٹھ لاکھ کر دیں مجھے کوئی اطلاع دیں لیکن آٹھ لاکھ سے ہر وہ شخص جس نے پاکستان میں کمارا ہے اگر اس کو پاکستان میں رہنا تو اس کو ٹیکس دینا ہے بس یہ ملک شوٹی تلے جائے آنت کو شکول ترک دیں لیکن اس ملک سے آپ کمائیں گے آپ کو ٹیکس دیں یہ بنیادی فلسفہ ہے بجیادی قانون ہے دنیا کا اور اسلام کا بھی ہے اور ہمارے میں ہم بھی یہی ہے ٹیویس پارٹی کی مہنشور میں بھی ہے تاریخ انصاف کی مہنشور میں بھی ہے ٹی ایم ایل این کی بھی ہے جوانس میں بھی ہے تو پہلا تو آپ یہ کریں کہ آپ پارلیمنٹ میں جو تقریزیں کر رہے ہیں یہ ضرور کریں ان کو ہم نیلوک سے آپ ایک قراردار ڈال دیں اس ملک میں چھ لاکھ آٹھ لاکھ پر سال سے جس کو بھی آمنہ نہیں اس پر ٹیکس لگ گیا کریں اگر وہ نہیں کرتے تو آپ دنیا کا بیسٹ اکنومسٹ ہیں بولا کے بڑھا دیں وہ اس برو پر اسے ناکہ ہوں میں کشتی و حکوم پہ ان کو ہر طریقے کی لالج دے گی میں خدا کے لئے اپنا پیسہ جو ہے اس کو وائٹ کرا لو ایمینسٹی سکیم دے بھی جو چلی آ رہی ہیں اس سے زیادہ کھل کے وہ ہم باتیں کرتے رہیں کہ ایمینسٹی سکیم کہیں نہیں ملتی پانچ پرسنٹ کے اوپر دے گئے جہاں دنیا میں اپنا پیسہ پڑھا ہے وہ ڈکلیئر کر دو پان سال بعد اس کی اپنی اپنی اکنومی کو ڈکلیئر کر دو وہ کامیات نہیں ہو سکی آپ اس کو کیسا دے گئے ہیں تو پھر ہم خود عوام خود پیسہ چھپانا چاہتی اس کے اس سے تو پھر کیا دنیا میں سب چور ہوتے ہیں آپ نے یورپ پر بہت کام کیا ہے وہاں بھی لوگ پیسہیں دینے چاہتے ہیں عامل ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہے اب آپ پانچ پانچ ہزار روپے کے پانچ ہزار روپے کا نوڈ نکال دیں چونکہ اندوستان میں یہ کھزہ سے زیادہ نہیں ہے تو کیسے بلنس کو آپ کم کریں گے تو جب میں بائی چیک پیمنٹ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا تو بیسکلی دنیا بھر میں جو ہوتا ہے کمپیوٹر سے زمانہ ہے عامل سازی یہ پروسیجر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بچنا آسان نہیں ہوتا ہم نے ایسے کامل بنائے حکومتوں نے کہ بچنا جو ہے وہ آسان نہیں بلکہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اسی تبدیلی کے ضرورت ہے ایک لئے مگر اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈراما کیریت کیا گیا ہے وہی ہے کہ جو ہم لائیں گے باہر یہ ہی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے کپرنگول میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو تیکس امیسٹی آئی تھی یہ ڈیمانڈ کی تھی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس میں جی لائیں ان کا کہانہ یہ تھا کہ جی اوئی سیدی کا ہے کہ وہاں پریشر ہے تمام ملکوں پر کہ آپ کے ایک دوسر کو انفرمیشن پروائیڈ کریں جن کو چوری کا پیسہ بھار ہے وہ پھرس ہUNGیں نگا د ves اس میں ان کو چاہیے ہم پاندرہ پھرسے لے لیتے ا произ vezے سے ہم نے کیا سادش کی پاکستان کے خلاف وہ یہ کہ اس میں کلوت ساموشی سے ڈال دی کہ اگر bھار بھی لوٹیش دولت یہاں سے گئی کوئی یہاں وہیں رکھنا چاہتا ہے کیش پروپیڈی نہیںی باتا ہے تو بھی رکھ لے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لوٹی ویڈالر لانے کے لیے بھی تو نام تلاش کر رہے ہیں اور جو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہاں میرا پیسہ ہے اس کو آپ گے نہیں کہہ رہے ہاں لاؤں آپ کے لئے رکھ لو یہ آپ کے اوڈیڈنس پر پارلی بند نے اپروو کیا ہے کس نے مانگ نہیں سوال یہ ہے کس کی دیوانٹ کی ہے جس نے دیوانٹ کی امینسی اس کی مانگایا ہوئی انہوں نے پبلی کیا آپ دیتے ہیں انہوں نے پی یہ کہا تھا کہ ہم میں لانے کا حکم دیں یہ ڈھلوائی گئی ڈھلڈھل گئی اب جنہوں نے کالی ہوگی وہ خود ملک بہدر ہوئے ہیں نہیں ہم نے آگے آگے چلتے ہیں وہ تیس جون کو ختم ہوگی اب کیئر ٹیکر ایک خاتور ہے اس کے نام میں شمشات اکیس کروڑ آنوے میں سے ایک اور اس کو بلالو دو مینے کے لیے وہ اکتیار بیٹھے تھی فورم آجے آر آنے کے بعد اس میں دو مہینے کا چارٹ سمال لیا اور جسے ان تیس جون ختم ہو رہے جائے کوئی جنہوں نے وہ پیرے سمت ہی شام کو آئی اسے دن کیابنٹ کی میٹنگ ہوئی اس کو ایک مہینے کی ایکسنشن دی گئی کیابنٹ نے اپروو کی اور اس کے بعد فوراً ممنون حسین کے پاس بھی بھی انہوں نے اس کا اپروو کر دیا اور آپ کو بہارہ وجہ اوڈنس آگیا اس میں یہ کلول رکھ دی کہ یہ ٹھیک ہے بہار ہی رکھ لو آپ کو ان سے پوچھو کہ بھئی آپ نے ایکسنشن کون سے قانون کے تحقیل پارلیمنٹ کی اس کو کوئی اپروو کری نہیں سکتا سوائے پارلیمنٹ کے اب نئی اپروو جو یہ آئی ہے اس کی پاکستان کے آئین کے تحقیل ذمہ داری ہے تو چار مہینے کے اندر اس آرڈنس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے وہ نہیں لائیں گے وہاں لاکہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھاہر رکھنے کی اجازت کس میں بھی ہے اگر کوئی پروپرٹی تو ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس پانچ لاکھ ڈالر ہیں یہاں بیانے کے بھاہر رکھ لیں تو پھر ایلوٹی گولت کہاں سے آ جائے گی اب مجھے سبندر پار پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑی کا پیسے تو سبندر کا رہنا دو تو یہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں یہ تفضلتا ہے کہ کیا انٹینشن سے آج بھی ہیں آج بھی وہی ہیں وہاں یہ شروع ہو گیا کہ لوگوں نے جو پیسے پیسے مختلف ناغوں سے ٹرانسفر کرنے شروع کر دیئے پیسے تو نہیں ملا کرتے اب دو ایشوز آ رہے ہیں چونکہ آپ کا سوال میرے خلال فوکس آرٹس کا پرابلن ہمارے ہاں دو عرب ڈالر دو عرب ڈالر دو عرب ڈالر پاکستان سے مہینے کا باہر جا رہا ہے دو عرب ڈالر پر منت دو عرب ڈالر پر منت میرے پاس ایک کروڑ پر چوری گیا ناگیا مارکٹ سے ڈالر خریدیا اور اللہ کی اپنے ڈالر ایکاؤن میں جام کر دیا پاکستانی قانون کے تحت ڈالر ایکاؤن میں جو پیسہ ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے میں ان کو سمجھا ہوں جا کہ تھک گیا ہائیس لیبل تک بھئی ڈالر ایکاؤن میں ضرور جا سکتا ہے مگر اگر وہ باہر سے پیسہ آیا وہ تو لے جاؤ اگر میں مارکٹ سے ڈالر خرید رہا ہوں تو کوئی پانگل ہی ہوگا یہ کہے گا کہ اس کو لے جاؤں اب لوگوں نے مارکٹ سے ڈالر خرید ہے بینک کے ثورت بھیج دیا وہاں پروپرٹی خرید ہیں کوئی نیشنیٹی لے رہا ہے کوئی گاڑیاں خرید ہیں پندوہ عرب ڈالر سرکاری فیگرز ہیں اوفیشل فیگرز یہ باہر یہاں سے اس طرح سے جلا گیا اب میرا سوال یہ ہے کہ لوٹی بھی ڈالر کو واپس لانے کی جو کاروائی ہے جو ایک سال دو سال پانچ سال لگیں گے یہ کانون روپنے میں کتنی دو لائن کے لیٹر ٹائپ کرانا ہے اس ٹیٹ وین کو کہ ڈالر ایکاون میں جو پیسہ جمائے گا مارکٹ کا خرید ہوا وہ بار نہیں جا سکتا لوگ کر دیپوزیٹ ہوا تو ہوا اس کو بار نہیں لیتا ڈالر میں نے ڈالر کو مارکٹ سے ہی فریجنگا اگر میرے نام سے بہت سے ٹی ٹی آئی میں نے ڈالر برد بھی ملے جوں گا اس کو لیکن میں نے جو مارکٹ سے چوری گیا اوپن مارکٹ اس کو اکھلی منڈی کہہ دیں وہ بھی آپ کہہ دیں لیک مارکٹ کہہ دیں سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ جانے دینا چاہ رہا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر عمران خان کو سمجھانے والا ہوتا میں کہہ دیں بڑا پہل جائے گوڑا بڑا پہلے بڑا پہلے خان صاحب رہے ہیں کہ شاہ خرچیاں ختم کر کے چائے بسکٹ کی باتیں کر دیں گاڑیاں کم کر دیں یہ ان چکروں میں کہاں لگتا ہے جو کام کرنے کی انہوں نے یہ بتایا کہ اصل ایشور جو ہیں وہ ہم کر نہیں پائیں گے اگر اس طرح ٹال نہیں ہے شاہم کو ڈسکرشن چھوڑ ہو جائے بڑا پہلے بھائی بھائی آپ کر بھی لیں میں کہاں پچیس سو ارب رکیہ انہوں نے سال کا بچا لیا اچھی بات بچانا چاہیے نا سبنیسٹی ہونے چاہیے پچیس سو ارب بچا لیا مگر ساڑھے چار ارب چار ہزار پانچ سو ارب چوری کا جا رہا ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے آپ یہ نہیں کر رہا یہ غلط کر رہا صحیح کر رہا ہے لیکن مطلب اس کا مجھوں جو سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ اصل بات سے توجہ اٹ گئی کہ وہ چھپن روپے کا ہوتا ہے آپ کا کہنے کا مقصد یہ اس وقت جو ایک میڈیا پہ یعنی ڈائیوارٹ کرنے کے لیے اسی بات کا اصلی اشیو سے جو وہ حکومت اٹھا رہی ہے جو ٹیم لائیں بڑی اچھی ٹیم لائیں خان صاحب ہم جس چیز سے ہم ان لوگ فوکس کرنے میں کہتا ہوں جو آپ سے جولیر انکر نے بروی آپ بتا دے کہیں کہ ایک آدمی سے جان دل با دیا شام کو ڈسکشن شروع ہو گیا کہ یہ کہتی ہے اس نے پہلا کام صبح اگر حلب اٹھایا تھا پہلا کام آپ ایک لیٹر اس ٹیڈ بین سے لکھا دیں تو ایسا بات نہیں جائے گا تو ڈالر سال کا وہ تو بڑھ جاتا ہے نا شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے اقدامات کرنے سے کیا ہم فوراں انویسٹر کو اپنی طرح مائل کر سکیں گا ہم جس طرح کے سٹاپ چین میں میں دیکھ رہا ہوں روز جو ہم یہ سمجھ دیتے جب میرے سٹاپ بروکر سے بات ہوئی وہ بڑے پور اونیت تھے کہ جب امیان خان صاحب آئے گی وہ مارکٹ بہت اچھا پرفارمنس کرتی ان کو نظر آئی گی لیکن آج بھی ہمارکٹ دیکھتے رہے کل بھی ہم دیکھتے رہے مارکٹ جس طرح سے نیچے آ رہی ہے اور نہ پرفارمنس دکھا سکی تو اس کے میں جب میں وجہ دیکھتا ہوں سب سے زیادہ سے سیلنگ آ رہی ہے وہ فوراں انویسٹر کی آ رہی ہے تو آپ فوراں انویسٹر بھی ہم نہیں لاسکے دو پہلو ہیں دو چیزیں آپ نے بڑی اشیاری سے بلا دی ہیں میں سکر میں ہوں گا نہیں آپ کے فوراں ڈائریکٹ انویسٹر پاکستان کب آئے دارا مجھے بتاتے جاؤ ایک ایک بات کر رہے ہیں فوراں ڈائریکٹ انویسٹر پورٹ فولیو ہے فوراں ڈائریکٹ انویسٹر مشرف کے زمانے میں کیسے آئیت آپ کو پتا ہے حبید بینک جو بیچی اس کو نہیں فوراں ڈائریکٹ انویسٹر ہوتا ہے انویسٹر یہ تو آپ نے دس انویسٹر کیا ہے آپ نے حبید بینک بیلدیا انویسٹر بینک بیلدیا پیٹی سیل بیلدیا کئی سیل بیلدیا وہ بیش کے جو پیسہ آیا اس نے اس کو ڈیکلیر کر دیا جو فوراں ڈائریکٹ انویسٹر فراڈ کی اپ کون کے ساتھ تو سر پہ ہم کیوں یہ بات بولتا ہے کہ حکومتوں کا کام ادارے چاہاں بزنس کرنا نہیں ہوتا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات نہیں کر رہا روز رات کو بیٹھتے جو آپ ٹی وی کیا باتیں کر رہا جب پاکستان بنا تھا ذرا گوانت کی اخبارات نکالی ہے حکومت اس اکثر نے اے ڈی سی بنایا تو فلانے بنے انہوں نے بڑے بڑے اندسٹری ڈالیں اس کو چلائیں اور اس کے بعد پرائیس ایکٹر رو بیج دی آپ کا کام فیسیلیکیٹ تو کرنا ہے وہ تو آپ کرنے رہے ہیں جب مجھے اسٹاوک ایس چینج میں دوہہہہر سولہ میں چھہلیس پرسن پروفیٹ ہے آپ نتال نے اگر مجھے اسٹاوک ایس چینج میں چھہلیس پرسن پروفیٹ ملا تو میں تو تاغل ہوں جو اندسٹری میں دلوں گا پیسا مجھے ذرا سمجھاتے ہو تے آپ پروپرٹی میں چوری کا پیسا بھی جا رہا ہے اور اوثر پچیس ایس پرسن منافع ملتا ہے تو مجھے جب پچیس تیس پرسند گھر بیٹے مللا ہے کہ آپ کو گولف سیل لاؤں کلب بجا کے گھوڑا ہوں چالیس پرسند چالیس پرسند مللا ہے میں کوئی پاگل ہوں کہ یہ لیور پرابلم بھی یہ بیزنی کے لوڈ شیڈنگ ہے تو کوئی چکر آپ میں دو خود لوگوں کا درستہ نکل جاؤں اب رہ گیا پورٹفولیو جو آپ نے اسٹاو کسین کی بات کی بھائی ہم ہی لوگ ہیں یار وہ اسے زرنے سے گھما کے لیاتے ہیں اور اس کے بعد مرافق ہمارے سے پندہ دن کے بعد باہر لے جاتے ہیں آپ کو اسٹاو کسینج میں اسٹاو کسینج نے ابھی تک ہمارے جو اسٹاو کسینج ہے اس نے پاکستان کی معیشت میں کونسا کردار ادا کیا آپ ذرا دیکھ لیں تو چھوڑا کہانی کو سر یہ سال دا صاحب نعرے لگاتے رہے اتنے بڑے بڑے کہ ہمارا اسٹاو کسینج دیکھو اس کو ہم نے پاکستان اسٹاو کسینج منا دیا اس کی پوائنٹس دیکھو کھا پچھا دیئے معیشت کی ایک ڈیلڈ کی اٹھنا ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے وہ قرضی ادا کر گئے جو واجب بھی نہیں تھے سوڑ دے نا آپ سیاسی ہے نا سیاسی تقلیل ہے تو بہت ان کے ایک اگدام سے میں بہت زیادہ آپ کا پتہ نہیں لیکن اس سے آپ یقینا میری اس بات سے آپ کبھی بھی اتفاق نہیں کرتے انہوں نے ڈالر کی قیمت کو استقام رکھا آپ کی روپے کی قدر وہ گرانے کے لئے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے اب یہ ڈالر کا کیا مسئلہ ہے سر یہ کیا سمجھ نہیں آرہا گھوزانہ کی بنیاد پر کام چھپیس تیس کی باتیں ہوئیں لوگ نے انویسپنٹ کرنی شروع کر دی اور اب ڈالر سرکاری ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں بانزبت اوپن مارکٹ کے کہتے ہیں یہ کیا وجہ آتا ہے یہ کیا سلسلہ ہے یہ بات یہ ہے کہ ہمارا اسلامی جبوری پاکستان جو ہے ہمارے ایکسپورٹ اس وقت بائیس ارب ڈالر ہے تیس ارب ڈالر ہے بنگلہ دیجھ جہاں کورٹن نہیں ہوتا ہمارے بنگلہ دیجھ سے پہنچے لئے ہمارے باتی سرب ڈالر ہے ہمارے ایسا سے گیارہ بارہ اڈالر ہے ہم سے پڑنے ساکھدار صاحب نے یہ کارنامہ سنجان دیا تھا اس کے نتیجہ کیا ہوگا آپ کو بتاؤں جو ہزار سنڈرہ میں آپ کی ایکسپورٹ گری جو ہزار سولہ میں مزی گری اچھا اس میں دو چیزیں ہیں مجھے دو چیزیں ایک اس میں ملا دیے جاتا میں تین سال تک جو ہزار سنڈرہ ہزار سنڈرہ ہزار سنڈرہ اس میں ہزار سنڈرہ 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 لیکن میں آج ہی پڑھا رہا تھا ایک اتبار کے اندر اس کے اندر دیکھ رہا تھا جناب ہماری ایکسپورٹ میں توڑی چی جو ہے وہ حیزل نظر آئی اور خاص کر کے ہمارے اگر بات کی جائے فروٹس میں اور چاول کی ایکسپورٹ میں وہ اضافہ دیکھ رہ گئی تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا ایمپورٹ بل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے سنڈرہ میں احساس رہا صاحب کہتے ہیں کہ سی پیک جا رہا ہے اس کی مشین جی آرہی چیزیں آرہی ہیں اس لئے ایمپورٹ بل ہمارا بڑھ گئی ہے سی پیک آلموسٹ کمپلیشن کی طرف آگئے جس طرح کی طرف کلیگیشن سٹریج کرتا ہے تو ایکسپورٹ تو ابھی فوری طور پر ہمارا گارمنٹ ختم ہو چکی ہے جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ بات پہ لیکن ہم ایمیجیٹ آرڈر اگر کچھ کو تو یہ ہی ہے کہ ہم ایک گری کلچر مورف ہونے کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک دام آپ کی سکومت تو کیا بولیں گے کیا کیا جا سکتا ہے کہ فوری طور پر ہمارے ایکسپورٹ بڑھیں ایکسپورٹ بڑھیں ہماری ریزرلز خاص کر کے امپورٹ بھی کام ہوئیں اصل میں یہ تکھنا ہے ڈشفل تکیم ہوتی ہے ایکسپورٹ کا بڑا گہرہ تعلق آپ کی ٹیکسٹس کی پولیسی سے آپ نے یہ بات یہاں اگر آپ کی میری کانسٹ پرودکشن اسوات جو ہے پاکستان کی وہ بنگلدیش اور انڈیز سے زیادہ اے نمبر ایتا آپ کا لیبر بھی کتو پروڈیوس کر رہا ہے جسو اب پروڈکٹویٹی کہتے ہیں بہت کم ہے ہم نے اس کو اسکل پیدی ہی نہیں دیمی ہے تو ایکسپورٹر اس کو انٹرس کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پروڈٹی میں زندہ چلے بات یہ لیے ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹ بین کی ریپورٹ پڑھی ہے کہ مشرف کے زمانے میں ایکسپورٹ رائز ہوا تھا سات ہزار آٹھ سو بلین ڈاللر اسٹیٹ بین کیا رہا ہے اس میں سے پانچ ہزار آٹھ سو بلین ڈاللر جالی تھا تو پروڑا کہتا ہے میں یہ کہا ہوں کہ یہ فیگر بیگر جو ہے جو لوگ ڈیسٹس کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے بیسک چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا سوال ہے زہا سا ایک ایک ٹیکیج ہوتا ہے ایسے نہیں بڑھا گا ایک ٹیکیج یہ بنے گا آپ کا کہ پہلے آپ ٹیکسیشن پولیسی بنائیں گے گھارات میں سے مجھے ٹیکس دینا ہے اور جی ایسٹی کو کم کرنا ہے پیٹرول یا بلیڈی کو ختم کرنا ہے ٹیٹرول اور برجلی اور گیس پر ان تک کم کرتے ہیں اور لیبر کو گوچھ رہے ہیں کہ جو پروپرٹی پر چوری کا پیسہ جا رہا ہے اس کو روپنا پڑے گا اسی وقت جی بی سی ریٹ کو مارکی پیٹ پہ لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مہاں کا مارجن سٹاک ایک چینج کو ذرا ڈاکومنٹ کر کے تو دیکھیں کہ ہمیں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ یہ ہے منسٹیو فائننس کی اس وقت ایک سال میں ایک سو بارہ روپے کا نقصہ آنگ گا تھا ایک سو بارہ عرب روپے لگایا نہیں ہم نے تو کام کس طرح چلنا ہے تو میرا صرف کہنا ہی کہ جب آپ یہ ٹیکسیشن فولیسی صحیح کر لیں گے بجلی پیٹول کے نظر صحیح ہو جائیں گے پھر وہ ایک سپورٹ کی آپ بات کریں گے پھر آپ کو بیٹس کی کرنا پڑے گا کہ کہ کہاں بڑھانی بڑھانی آپ کو آئی ٹی وے ٹیکسٹائل میں جتنی بڑھنے کی بڑھ گئی آپ کو بڑھانی یہاں پر اس کے اوپر آئی ٹی کے اوپر آپ بڑھئی اور ٹیکنلوجی کے طرح ہے یہ دلن کا لباس ہوتا ہے وہ تین لاکھ کا ہوتا ہے اور ہم جو قمیز بیچتے ہیں وہ ٹی وے گی جاتی ہے یہی فرق ہے ہم ہوں تو میں سب یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹیشن سے آپ شروع کریں اور سربائے کے فرار کو روکیں اور بلزنس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور عوام کو یہ نہ کہیں کہ یہ ہوگا تو آپ کو مل جائے گا نہیں آپ کو آج دینا ہے آج آپ کو بجٹ دینا ہے اس حکومت کو بجٹ دینا ہے 45 دن کے اندر جس میں تعلیم اور صحیح اصلاحات میں نے کہا پانچ بتائیں یہ اصلاحات کر لیں جو آپ نے شروع پر لفظ استعمال کہتا ہے دور کی نظریاں بھیگیں یہ چھوٹا مرد نہیں ہے ہم اس کو لوٹ مار کر رہے ہیں کہ اگر آپ چار ہزار عرب روپے ٹیکس کا مصول کر رہے ہیں ایک ہزار عرب روپے آپ کا کرپشن میں جا رہا ہے چھ سو عرب روپے جو ہے پبلک سیکٹر کے لوسنز آپ کے چلے جا رہے ہیں جس مینجمنٹ ہے انیفیشنسی ہے شاہنا اقراجات ہے نیب ہے وہ اپنی فیگر بڑا چڑھا کے دے رہا ہے وہ اس کی فیگر سب غلط ہے اب یہ چیزیں آپ ٹھیک کر لیں گے یہی منشور یہی حکومت اسی کمزور ٹیم کے ساتھ میں بریک کے لئے ہم سے کہا جا رہا ہے اس ٹیم کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا ناظرین اب ہم بات کریں گے آپ بریک کے لئے جاتے ہیں بریک سے جب آفس آئیں گے دیکھیں گے خان صاحب نے جو فائننس کے لئے اپنی ٹیم تیار کیے وہ کس طرح کیسے کام کر سکتی ہے یہ بریک لیلیں بریک کے بعد اسی پر بات کریں ویلکم بیک ناظرین میرے شو کہ کیونکہ آج بہت ہی معروف شخصیت ہیں شاہد حسین صدیبی صاحب ذرا جب آپ ان سے پوچھتے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب آپ نے اپنی ٹیم تشکیل دیا خاص کر کے جو معیشت کو چلانے کے لئے اس کے اندر عشد حسین صاحب جو کہ سابق گورنر سٹیٹ بینگ رہ چکے ہیں ان کافی عرصے سے جو ہے وہ معیشت کے اوپر اور وہ ایک بڑے ادارے کے اندر اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں بچوں کو پڑھانے کی اور ساتھ ساتھ ان کے جو ایک بڑا نام یہاں سے بزنس کمیونٹی سے لیا گیا ہے جن کی داؤد صاحب کا ان کے ساتھ اساد عمر صاحب ان کو لیڈ کر رہے ہیں تو رف صاحب بتائیں کیا اس ٹیم کے ساتھ اب اس ٹیم کو انڈیویجل اگر ہم بات کریں ایک نام ون ٹو این اگر لے کریں اشرا حسین صاحب کا بڑا اہم پورٹفولیو کے ساتھ ان کو رکھتا ہے اپنے مشین میں ان کے ساتھ تو وہ پرفورمنس جو سٹیٹ بینگ میں رہ چکے ہیں وہ تو بہت اندر کی چیزیں جانتے ہی ہوں تو کیا وہ سہارہ بن سکنے یہ بات اس ہے کہ ان کے دور میں ریکارڈ پر ہے یہ پاکستان میں ڈپوزٹر کا افرائٹ کیا گیا اور جو اس ٹیسٹ پر جو کربے مارک پرار رہے ہیں ان کو انکریٹ کیا گیا اور ریکارڈ پر ان کو بتا رہا ہوں کہ ان سے پہلے سیونگ دیں گے کہ ان سے سات پرسنٹ ملا کرتا ہے سیونگ پرسنٹ یہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ پر لے آ رہا ہے کرونا لوگوں کو انہوں نے تبا کیا یہ ریکارڈ چیزیں ریکارڈ چو بتا رہے ہیں انھوں نے زیمالی احکومت بننے میں اس کو کسی incomes HELP کوشش کر رہا تھے ڈینڈ کے ہر چار سے انہوں نے اسزن نہیں مل لیا تھے انہوں نے سرکوبریشو دیا یہ ڈر مفونک ہے اور وہ آئین کے خلاف سرکوبریشو ہوگیا آئین کے خلاف سرکوبریشو انتے سرکوبرام Nikol 2 کو ڈی سری ڈی سرکوبرد untem ای اسہا کو عرب کہ اسم عرب فتی لوگوں نے کل دے گا پروڑے تو میں نے ایک لیٹر بکھا تھا چیز جسٹس یہ تو سرکولری جو ہے آئین پاکستان کے خلاف اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ یہ پارڈنرشک ایٹ کے بھی خلاف اور چیز جسٹس میں کمیشن منایا تھا جسٹس چمشیل علیہ ان کی قلیب کہ آپ رپورٹ دیں اس میں کہا سرکولر کی بات نہ کریں باقی کر لیں اس میں جو انہوں نے لکھا کہ اس سرکت میں جسٹر ایٹمہجنمتی بنائیں برا اوجیکشنیں میکی تو ان کے خلاف تو سپریم کوٹ میں مقدمہ پڑا ہوا ہے اس سرکتے ہیں بلکل اب دیکھیں میں یہ بات دھوکے میں رکھا ہے نہ مجھے اللہ تعالی نے اللہ دیا ہے نہ آپ کو یہ ہے یہ مجھے پتا ہے جب کچھ بناتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے آپ تو کافی اگنسی سے پوچھا جاتا ہے مجھے کوٹ میں مقدمہ موجود ہے ان کے خلاف کو تو جب آپ یہ جائے کہ آپ ایٹی پر ایک ایسا آدمی کو لگا دیں جس کو ایٹی کی شویلی نہاتی ہو تو مہر آپ کہہ کر سکتے ہیں جب آپ شے پارٹیاں لے کر آئیں گے جب آپ شے پارٹیاں لے کر آئیں گے جب آپ شے پارٹیوں کے ساتھ حکومت بنائیں گے تو ان کو کیک کا حساس دے نہ پڑے گا تو وہ کہا گا یہ کہ آپ کو کہلنے جی آپ دکھو بھی تو مجھے صاحب نہ ملائیں گے تو مجھے صاحب نہ ملائیں گے تو مجھے صاحب نہ ملائیں گے کمپرومائز جہاں آپ نے کیا وہاں تباہی ہے یہ یادتا ہے میرا اکھوز انہوں نے کمپرومائز ہے ان کو چار بوٹ زیادہ ملے شے پارٹی آئیں شے پارٹیوں کا نکال لیں تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی بول ڈیسیزن لے ہی نہیں سکتے لینا بھی جائے صاحب ہمار صاحب جو پچھلے تنقید کرتے رہے کلسوں میں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر تو وہ کیا کمالات دکھا سکیں گے آپ کیا بڑھتے ہیں لیکن ایسا ہے نا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں جو بھی حکومت میں آئے ہیں جب تک وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے مجھے یا کسی کو یہ افتیار نہیں ہوتا کہ میں کیونکہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں صلاحیت سمجھتا ہوں اس طرح میں غلط ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ابھی تک جو میں نے تقریریں پڑھ رہی ہیں اس سے مجھے ہی پتت گلا کہ ہمارے مسائل جو ہیں اصل مسائل جس کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کو بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جن کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی اس پر بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے یہ ریکارڈ پر میں آپ کو بتا لوں سر یہ حکومت کیا پیورٹیز لے سکتی ہے اس کی پیورٹیز کیا میں آپ کو بتا لوں پہلی ہی پیورٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو تقریر کی اس میں شاندار سی اس کے بعد اگر اپوویشن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے اوٹھنڈے پڑھ گئے پہلا اوبجیکٹیو اچھی ہو گوس رہی یہ تھا کہ ان کو بلدیاتی الیکشن بیٹھتے سے کوئی جید ہو سکتا مطاری ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے بلدیاتی 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 تو ایک دولائیں جا خط لکھ ہے کہ ڈولر خرید کی اب بھاڑن ہی جائیں گے ایک ارب ڈولر آپ کا مہینے کا بچنا شروع ہو گیا تو ڈوٹی ڈولر بھاڑ سے تو اسی نہیں جتنی آپ روک سکتے ہیں تو وہ اگر آپ خط نہیں لکھتے تو وہ میرا خاصہ دوسرا کام یہ کریں لوکل ڈیپوالزٹ ہیں لوکل اسٹس ہیں ان کو تیس عام میں بڑھا دیں کمپورٹر سے سارے ڈال دیں اور اس کے بعد بین تو اس عام کو خط لکھیں تو تمہارے اکاؤن میں ایک کروڑ روٹیہ نکلائے یہ ہے اکاؤن تم نے پر دیکلیر کیا پچھ سار اتنا ٹیکس منتا ہے ایک ہفتے باہد ایک ہفتے بارے نکلائے ٹیکس کسنا بننے اب میں نے سیگر کلقیلیٹ کرے بتا دی ہماری ایک ہزار پانچ سوارب روپیش ٹیکس مہینے میں لے جائے گا ایک ہزار پانچ سوارب اضافہ وہ ایڈیشنل اس سے آپ کا ڈیم من جائے گا ایک بڑا اور آپ کے سعالیم اور سیحت کے بجت دوبنا ہو جائے گا ایٹرون سکتے نہیں لکھے جائیں گے اب آپ کو تلیش میں لیا ہے یہ قدم آپ اٹھا لے ہیں لوکل اسٹرون آپ کی کنٹول میں ہے آپ کی جولیوزششن میں آپ کو تیسے چینی زیروں کی ضرورت ہے نیشنل سیونگ میں میرے دو کروڑ پر پڑے ہیں نیشنل سیونگ میں میرے دو کروڑ پر پڑے ہیں نیشنل سیونگ میں خط لگے تو اس کو آپ اس کیش نہیں کریں گے میں اس کو منافع دیں گے اس کو ایک افتہ میں سکتے ہوگا پہتا ہوں گے 1500 عرب بہت بڑی کیلے تو تیسرا بجت ہے اور چوتھا یہ کہ جو بجت آئے اس میں لکھیں بجت میں تو ابھی ٹائم ہے نا نہیں بجت روایز روایز کریں روایز بھومہ تو عوام کی چیزیں نکل دیں گے یہ کیا دیسے پہلے یہ عوام کو فائدہ ہوگا ہم اپنے بچوان میں سنتے دیں کہ بجت آنے کے بعد منی بجت آئے گا بجت میں جو اصلاحات وہ کر گئے ٹیکس کے لئے آپ اور میں میرے جیسے تپہہ دار آدمی تو مارے مار رہا آج بھی بھائے کیا تو آپ زندہ بات کے راہے لگائیں گے کہ نہیں بات سنتے آپ لگائیں گے وہ یہ ہوگا کہ ہر قسم کی آمدنجی پر ٹیکس ہوگا اور جی ایسٹی جو ہے وہ ساتھ سترہ سیجھ ہے ساتھ کر لیا آپ کا دس پرسنٹ جو جن جن جی ایسٹی کم ہوگا آپ اپنے گھر میں جا کے پتہ کریے گا کہ جو مارکر سے آپ تیجھے رہتی ہیں اس پر جیسے کتنا ہوتا ہے آپ کا بجٹ گر جائے گا اور تعلیم اور سہت کا بجٹ آپ دھائی جوہاں کر دیں تعلیم اور سہت کا بجٹ اسپطالوں کو ٹھیک کر دیں بچوں کو اس پیل میں داخلہ دیں اور اس کا ہر قسم کی آمدنجی پر ٹیکس ہوگا یہ پورا پیکج ہوگا اور دی سی ریٹ کا جو ہے اس کو مارکی ٹیٹ پر لے آئیں اس سے یوگا کہ پندرہ کروڑ کسی دو کروڑ میں ڈکلیر ہو رہی ہے تیرہ کروڑ کسی کا بسر جا رہا ہے ایک پوروڑ یا ہمیں یہ چیزیں کرنے ہیں جو کسی ریزرٹ دیں گے اور لوٹیز دول اس بہت سے لانے کا وہ آپ کرتے ہیں مگر یہ جو ارڈینیس سیشو کیا تھا ایکسٹن کیا تھا ایمیسٹی کا یہ پارٹی پر پر لے آئیں گے یہ کیسے کر کے چلے گے پیسہ بہا پائے گا ہمیں تو پیسہ یہاں تاہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ اگدامات کرنے سے اسد امرت اور عمران صاحب کامیاب ہوگا ملک کامیاب ہوگا ملک کامیاب کیلئے جو کپٹن ہوتا ہے وہ ہی ملک چلا رہا ہوتا ہے ہم ہم تو اسرور ماریں گے ہم تحریف کریں گے ہم تحریف کریں گے ستر سالوں سے ہم آج تک ایک بیٹرشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکے ابھی نہیں لگا رہا ہوں نظرہ نہیں لگا گے بھجے ہی کہ آپ دوسری شہ پاٹ دو پاک چھوڑ دیں شہ پاٹ دو پاک چھوڑ دیں یہ جو آخر تیم مہنے میں لوگ لے کے آئے ستاوک پنجا ستے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں دوسرے جویں وہ نہیں لگانے گے ان کا نمبر ٹو ہی بہت بڑا گانے گے گے وہ ہے جو کٹسے سکا گا آپ نے پڑے چاک آپ سمجھ نہیں کوشش کریں اگرکلچر یہ ملک کلا ہی رہے ہیں یہ لوگ یہ فیملی کرا رہی ہیں اس بلک کو جو ہر حکومت میں ہوتے ہیں یہ ایک جنہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے خطرہ جانا ہے اور یہ میرے خلاف ہو جائے میں اگر یہ ٹیس لگا دیتا ہوں تو دیس کروڑ آدمی میرے پسے ہیں آپ ترکی نے آپ نے دیکھا کہ آر بی کے ریولوشن کو سترک ریش کر دیا ترکی سے بھی کیا ہے نواز شریف صاحب لینے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب لینے سے پہلے سترک رہے ہیں اگر انہوں نے یہی کرنا تھا کہ مریم میری میرے پاس یہ نہیں ہو سکتا پھر آپ تر رہے ہیں تو کفن پا لیا میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہماری یہ نئے لوگ ہیں اگر یہ کام چار باز میں نے بتائیں کر لیں اور پوری پولیٹیشن کے خلاف ہو جائیں دیس کروڑ آدمی کو سب ہو کریں سر منسٹر آف پیٹرولیم باتیں سننے میں آئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً سولہ سے سترہ روپے کم جرار تھے اور پرسنٹیج کے اوپر بلدے باتیں ہو رہی ہیں اس طریقے تو اس کی قیمتوں کو کم کریں گے تو یہ ڈیزل کی اوپر خاص کر کیوں فوکس کیا جا رہا بارنسبت لگا کہ پیٹرول کی قیمتیں مہینہ بہت قریب چینج ہو جائے گا تو آپ تو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اس دفعہ کی قیمتیں پیٹرول کی یا عالمی مارکٹ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں جی ایس ٹی اور پیٹرول کی قیمتوں کے اندر چالیس سے ٹالیس پرسن ارسد اومر صاحب بھی یہ بات اپنے ہم کے ٹوئیٹس موجود ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں آپ کو یہ بھی تو بتا ہے آپ کو کہہ رہے ہیں محضاروں کو مضبوط کریں گے آپ نے تو اگرہ کو پاوت کی نہیں آپ پاوت کی نہیں پاوت کی موجود ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ پاوت ادنیدہ کے پاس ہیں پاوت اہورہ کے پاس ہیں آپ کیسے تعلق ہیں آپ بھی کہیں گے نا اداروں کو آپ یہ بھی کہیں ہیں ہم منسٹری کے اسٹرکے باہر نکال دیں گے ہم نے اسٹرکو بھی انڈیپیڈنٹ کر دیا ایلیکشن کے پاس ہیں بات یہ تھی کہ آپ دخول ہی وائلیت کر رہے ہیں ہم یہ جو کہتے ہیں یہ بھی کہنا ہے جمہ روپے کی قدر آپ نے تعلق نہیں ہے فائنس مستری کا کوئی کالوب نہیں ہو پر روپے کا جو سٹیڈن کا گلجوری بکتا ہے آپ تو اس کا نہیں کر رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری پاورٹ کیا ہے سٹیڈن کی پاورٹ کیا ہے تو ابھی تو یہ ہوا میں بات پہ چاہتا ہے اور ابھی تو آئی ریف سے کہا فیصلہ ہو چکا ہے یہ بتانے نہیں رہے آپ کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم آئی ریف سے پہ جائے گے فیصلہ ہو گیا آپ کو ریکارڈ دے گی جب وہ جائیں گے تو کہیں کہ صحیح ہے یہ کام کو کر کے لیا ہو جائے ابھی انہوں نے ڈیفر کیا ہے اس لیے کہ ابھی نہیں کرنا چاہے تھے یہ تو اس سال اسی مہنگائی بڑھے گی اس سال مہنگائی بڑھے گی گروس ریٹ کا جو حدہ تھا وہ حاصل نہیں ہوگا ٹیکسوں کی وسیولی کا حدہ حاصل نہیں ہوگا قرضے ایک مہت تیزی سے پڑھیں گے انہوں نے تقریباً دس بارہ رہا 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 کر چکے ہیں اچھا جب پاکستانی کے لئے بہنس لارے ہوگی خرضے ہی ہیں تو آپ کا سارا انفیسیس خرضے اور سبندر پار پاکستان کے فارئر انڈیسمنٹ پریجوں کے نہیں آئے گا ابھی سبندر پار پاکستانی آپ کو خرضہ تو دے دیں گے بہنس پر انڈسپنی کے لئے آپ کو اچھتے ہیں یہ سوچ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے سر ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہان صاحب کا ایک بڑھا اچھا ایمیل جب کیس پیس پیلیو کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کے چلے سے نہیں لائیں گے جس پیسہ جو ہوتا ہے جس کا پیسہ ہوتا اس کا دل بخشتا ہوتا ہے نہیں لائیں گے میں آپ کو آج ہوتا ہوں کوئی نہیں لائے گا ہاں آپ ان سے کہا جی ہم آپ کو سات پسندر پر آفت دیتے ہیں آپ میں ہے جہاں یہ کہہ دیں یہاں ڈپوزٹ دے تو اس حکومت کے لئے کرزیں ایک بہت بڑا چیلنگ ہے چاہے ہم گردشی کرزوں کی بات کریں وہ بارہ ہزار ارب روپے سے اوپر جا چکے ہیں اور اسی طریقے سے قسطے آگے آنے کو تیار بیٹھی ہیں بانز آپ نے بیچیں کچھ عرصے بعد آپ کے بانز کی پیمنٹز آنے دینی پڑ جائیں گے آپ کو تو پھر کیا ہم سری لنکا والا کوئی حساب نہیں ایسا نہیں میں نے ایسا کچھ جب گفتو بھی شروع کی بھی جب آپ کو بتایا تھا کہ ہم دوکھ کے جائے گوزے میں جنے ہیں پاکستان زیر سے لوگ کی بھی ڈیفولٹ نہیں جاؤتا ہمارے جیسے ملڈ دیفولٹ نہیں پہتا ہمارے جیسے ملڈ دیفولٹ نہیں پہتا دنیا ایفولٹ نہیں پہتا نکلر پاکستان دیفولٹ نہیں پہتا کیونکہ لوگ کا امیر انسی ہے ہمیں وہ قبضے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو بیٹا دوں آئی ایم ایف نے میرے بات دوکومنٹ تھا آئی ایم ایف نے ہماری خوش آمت کی ہے کہ آپ ان سے قبضہ لیں اور اس وقت ہم کرزیں اتارے کس نے اسے دلتے تو کبھی ہی نہیں آتا مشرف صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں آئے میں سے جان چھوڑا دیئے دیکھئے آراد ستے جانت اونے سے چھوڑا دیا ہے آپ نے یہ کہا کہ عام کے پاس اے ایڈاری تھی آپ کے پاس تک جیم کے بڑھ گئی تھی آپ کی اکنومیت حضورت نہیں تھی وہ تو اس تکمسان سے جب بھی تھا تمرہ آپ کو دانا ساری تیگر سب کے سورٹ ایکسپورٹ کرویں سب کے بھی آپ کو دانا یہ کہا گیا جانس ایسٹی بان کے ریپورٹ پر آئے ہیں یہ تو کھیل ہے اس کو چھوٹ دی میرا کیانا یہ تھا کہ آئے میں سنہا پردا لینے کے لئے بیچان ہے امریکہ بہت بیچین ہے کہ پاکستان آئے ہم اسے خلدہ جائے ہیں یہ کہنا کہ ان کو واپس ہوں کہیں تو برامہ ہیں یہ سب چاہتے ہیں ہم خلدہ لیلیں اور ہم مل جائے ہیں اور ہم اس کا گاڑی ہوں جائے ہیں تو اس سے آپ اس پروریم سے تو اب یہ مجھے امید بھی نظر آ رہی ہے شاہد صاحب کہ کچھ نہ کچھ ایسی اقدامات لے لیں تو حکومت یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ پانچ سال بہت آسانی اپنے نکال لیئے ہو سکتا ہے دس سال بھی اسی کی حکومت ہو پانچ سال اور مزید عمران خان صاحب اگر یہ جو ایک دامات آپ بتا رہے ہیں وہ کر لیے جائیں تو ہم جو خطرہ ملاحق ہو رہا ہے اور پاکستان اپنے پیہوں پر کھڑا ہو جائے گا تین مہین میں شاصل ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہیں جو آپ کو یہ میں نے باتیں بتائیں گے نا اگلے تین مہین میں یہ شاصل ہو جائے گا یہ چیزیں جو ہم نے بات کیسے ہیں یہ بلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں احمد ہمیں اگر سو دن کی جو ہم باتیں کرتے ہیں حکومت کے سو دن جو ہم کہتے ہیں یعنی کہ وہ اس سو دن کی جو پریارٹیز اگر نظر آ گئیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کامیاب ہوتی بھی نظر ہے اسے مجید تو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں مطلب میں رکھتے ہیں امید کی جاتا ہے نہیں امید نہیں مہیند مولت مولت ہے مولت ہے آپ نے سو دن کا ہے نا ہمیں ستہ سال بچتے ہیں لیکن میں تیتالیس سے نووے دن کے اندر اس توریشن میں ہوں گا کہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اسلاحات کریں گے یعنی پرانا کھیل کرے گا جو کی سو دنیا ہے شاہد عزیز صاحب آپ کی میرے پروگرام میں آمد بہت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آج ہم نے ایک طویل پروگرام اسی لئے رکھا تھا کہ بہت ساری باتیں تھی جو کہ شاہد صاحب سے کرنی تھی اور نئی حکومت کے لئے ہم نے سوچا کہ ان سے وہ تمام باتیں پوچھ لیا اور حکومت تک پہنچا دیں کہ وہ اگر اسلاحات ان چیزوں میں کر لیں تو یقینا ان کے لئے یہ حکومت چلانا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوگا اگلے کسی پروگرام تک کے لئے اپنے محجمان آیاز آنا کو اجازت دیجئے بہت شکریہ